مرول کے اس پارٹ میں ہم ریپورٹنگ آف ریزلٹ کو ڈسکس کریں گے سگنیفیکنٹ فگرز کی فارم میں سگنیفیکنٹ فگرز نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ فگرز جو سگنیفیکنٹ ہیں اور امپورٹنس ان کی یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم ایک لمبی فگرز کو لکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں سگنیفیکنٹ ہم زیادہ ایڈ کر رہے ہیں مثال کے طور پر FSC میں یہ پریکٹیکل اکثر اوقات ہم پرفارم کرتے ہیں اسیڈ بیس ٹائٹیشن کے ذریعے کہ آپ اس میں ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں دس ایمل اپنے انیلائٹ کو کونیکل فلاس میں لے کر اور ٹائٹنٹ کی ویلیو معلوم کرتے ہیں ویلیوز اگر آپ کے پاس سات دس گیارہ ویلیوز ہیں اور ان کا ایورج لیا جائے تو اکثر اوقات آپ کا کیلکولیٹر وہ سکس ڈیجٹ بھی شو کر سکتا ہے اب ان سارے ڈیجٹ کو لکھنا چاہیے یا اس میں سے کوئی مخصوص ڈیجٹ لکھنے چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لئے سگنفیکنٹ کونسی ویلیوز ہیں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیرٹ صرف پوائنٹ ون ایمل منیم ریڈیبل پوائنٹ ہے جس کو آپ میجرمنٹ کر سکتے ہیں اس لیے بہت لمبی ریڈنگ کی بجائے میری ضرور صرف ٹین پوائنٹ ون ایمل یا ٹین پوائنٹ نائن ایمل یا جو بھی ریڈنگ آ رہی ہے اسے پوائنٹ کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ تک ریپورٹ کرنا ہی فیزیبل ہوگا اگر میں آگے کا ڈیٹا ریپورٹ کروں گا تو وہ ایکچول کے نزدیک نہیں ہوگا سگنفیکنٹ فگرز اگر ایک فگر آپ لکھتے ہیں تو اس میں کون سے فگر سگنفیکنٹ ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ رولز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے جیسے یہ ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے نورملی انڈرستیننگ یہ ہے کہ تمام نون زیرو ڈیجٹس اور سگنفیکنٹ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو fant اس میں نون زیرو ڈیجٹس چار چار پانچ یہ تو سگنفیکنٹ ڈیجٹس ہیں اس کے بعد وہ ڈیجٹس نون زیرو ڈیجٹس کا درمیان میں آ رہے ہیں وہ بھی سگنفیکنٹ ڈیجٹس کہلاتے ہیں جیسے یہ دونوں زیروز ہیں ان کو بھی ہم سگنفیکنٹ ڈیجٹس کہتے ہیں لیکن وہ zeros جو شروع میں آ رہے ہیں انہیں non significant جیسے یہ zero آپ اگر اس zero کو نہ بھی لکھیں اپنے calculator پر تو وہ zero ضرور mention خود کر دے گا یہ zero جو cosmetic purpose کے لیے ہے point سے پہلے والا آنے کا zero اس طرح یہ zeros جو اس point کے بعد تو آ رہے ہیں لیکن non zero digit سے پہلے ہیں وہ صرف decimal point کی placement بتانے کے لیے اس لیے یہ بھی non significant کہلائیں گے اور یہ آخر میں آنے والے zeros جو non zero digit کے بعد آ رہے ہیں خاص کر decimal point کے بعد آنے والے یہ zeros انہیں ہم significant figures کہتے ہیں تو اب یہ display کیا جا رہا ہے کہ non significant کون سے ہوں گے یہ جو صرف cosmetic purpose کے لیے ہیں یہ zeros جو صرف decimal point کا پتہ دینے کے لیے ہیں یہ non significant ہیں باقی non zero digits یا zero in between the non zero digits یا zero at the end of decimal points یہ ہمارے لیے significant figures ہوتے ہیں جب ہم add یا subtract کرتے ہیں یا multiply کرتے ہیں average لینے کے لیے mean calculate کرنے کے لیے standard deviation یا variance calculate کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ formulas کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے ہم ان figures کو صحیح طرح سے representation دینے کے قابل ہوں گے mathematical treatment of significant figures اس میں ہم دو formulas کو discuss کر رہے ہیں جب ہمیں add یا subtract یا add یا minus کرنا ہو figures کو یا جب ہم multiply یا divide کر رہے ہوں تو کن formulas کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ understanding ہو گئی ہو گئی اب تک کہ ہماری اس figure کے اندر دو significant figures ہیں اس figure میں بھی دو significant figures ہیں یہ point صرف decimal place بتانے کے لیے ہے جسے ہم zero سے پہلے آنے والا یا zero point zero اس کے دو significant figures two اور zeros ہیں اس طرح یہ figure جس میں تین significant figures ہیں جب ہم add یا subtract کریں تو answer کو should have the least digits after decimal point اب آپ دوبارہ دیکھیں کہ ہماری اس figure میں صرف ایک digit ہے جو decimal point کے بعد آ رہا ہے اس figure کے اندر تین digits ہیں جو decimal points کے بعد آ رہے ہیں اور تیسری digit کے اندر یہ تین digits decimal point کے بعد آ رہے ہیں فارمولا یہ ہے کہ جب میں نے add کروں تو minimum number of significant figures جو decimal point کے بعد آ رہے ہیں وہاں تک reduce کروں گا اب آپ one تک اس کو reduce کرنے کے قابل ہوں گے تو اس لیے answer ہمارا 10.7 یعنی point کے بعد صرف ایک significant figure ہم نے رکھا باقی آگے جو figure سے ان کو round off کر کے یہاں تک لے آئے multiplication اور devian کے وقت ہم خیال رکھتے ہیں for multiplication and devian answer should be rounded so that it contains the same number of significant figures as the original number with smallest number of significant digits یعنی انہی تین کو اگر آپ consider کریں تو اس میں سب سے کم significant figure دو ہیں اگر ان تینوں digits کو جو اوپر addition کیے گئے ہیں ان کو اگر multiply کیا جائے آپ اس میں تو answer میں صرف دو digits ہونے چاہیے rounding of data اب ہم اپنے data کو round off کرتے ہیں یعنی جتنے significant figures ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اتنے رکھتے ہیں باقیوں کو remove کر دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کچھ exercise اور اس سے پہلے ہم یہ formulas discuss کرتے ہیں کہ in rounding of a number greater than 5 جیسے آپ کے پاس اگر 10.56 ہے ہم نے اس کو point کے بعد ایک point تک round off کرنا ہے اور اس سے اگلا point جسے ہم اڑانا چاہ رہے ہیں وہ 6 یعنی 5 سے زیادہ ہے تو ہمارا answer round off کرنے کے بعد 10.6 ہو جائے گا in rounding of a digit less than 5 last digit is retained یعنی اگر آپ کا solution 10.51 ہے اور آپ آخری figure کو drop کرنا چاہ رہے ہیں صرف point کے بعد ایک decimal place رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر چونکہ یہ 5 سے کم ہے اس لئے ہمارا answer 10.5 ہی رہے گا اور تیسری بات کہ in rounding a number ending in 5 اگر 5 پر ہی end ہو رہا ہے اور 5 کو ہی آپ remove کرنا چاہ رہے ہیں جیسے 10.5 اور آپ چاہ رہے ہیں decimal point کے بعد کوئی point آپ کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ دو ہی figures significant ہیں جنہیں رکھنا ہے تو پھر always round so that the result end with an even number اگر میں اس 5 کو drop کر دوں تو میرے پاس result پھر بھی even number میں رہے گا 10 0.635 rounds to 0.64 and 0.625 rounds to 0.62 یعنی 635 میں میں چونکہ 5 کو drop کرنا چاہ رہا تھا تو اس odd number کو even میں convert کر دیا گیا اور چونکہ یہاں پہلے ہی even number تھا تو 5 کو drop کرنے کے بعد final number جو retain کرے گا وہ even ہی رہے گا اس کے بعد یہ exercise ہے اس کو ہم پہلے perform کریں اور پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں 37.76 plus 3.907 2.26.4 addition کے وقت فارمولا یہ ہے کہ جو least number of decimal point کے بعد جو least number of significant figure ہیں وہاں تک آپ نے retain کرنا ہے اس میں decimal point کے بعد ایک significant figure ہے اس میں تین significant figures ہیں اور اس میں دو significant figures ہیں یعنی جب answer لیں گے تو اس میں ایک significant figure رہنا چاہیے جب ہم subtract کریں تو بھی یہی formula retain کریں گے یعنی answer میں میرے پاس دو significant figures ہونے چاہیے جب multiply کریں گے تو formula ہم نے یہ پڑھا کہ جو least number of significant figures ہیں یعنی اس میں دو ہیں تو میرے answer میں دو ہی significant figure باقی رہنے چاہیے اور اس کو دیکھیں آپ تو اس notation میں دو significant figures ہیں تو جب میں ان کو multiply کروں گا تو آخر میں دو significant figures رہنے چاہیے یہ ان کے answers ہیں ان کو add کر کے میرا actual answer آرہا تھا 268.067 چونکہ مجھے صرف point کے بعد ایک figure رکھنا ہے اس لیے 7 بھی drop ہو جائے گا 6 بھی drop ہو جائے گا 6 چونکہ 5 سے زیادہ ہے اس لیے 0 کی بجائے ہم 268.1 answer لکھ رہے ہیں دوسرے میں ہمیں دو significant figures چاہیے تھے اس لیے 6 drop ہو جانے کے بعد میرا answer 286.54 بنے گا اس تیسرے میں multiply ہو رہا ہے اور دو significant figures ہونے چاہیے تو 5.05 جو actual answer آرہا تھا round off کر کے میں اسے 5.1 report کرنے کے قابل ہوں اور سب سے important یا interesting کہ point 8736 اب مجھے answer میں صرف دو significant figures چاہیے تھے تو اس کا answer لکھا جا سکتا ہے 8.7 multiply by 10 رسو پار منس 1 یہ 10 رسو پار منس 1 صرف decimal point کی placement دکھانے کے لئے ہے جب ورنہ اس کا اور کوئی purpose نہیں ہے چونکہ دو significant figures مجھے چاہیے تھے اس لیے میرا answer 8.7 ہے